علی کی نگاہ میں مومن کون ہے؟ غریبوں میں بیٹھ کے فخر کرنے والے کا نام علی ہے فخیروں میں بیٹھ کے فخر کرنے والے کا علی ہے آج ہماری یہ حال ہے کہ ذرا دولت آ جائے پیسہ آ جائے بومبے میں اسٹیٹس ہو جائے تو ہم غریب سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے اپنے چار اموری دیتے ہیں ایسا یہ گناہ ہے ہاتھ ملاؤ کسی سے تو مکمل شہدین کرو جتنا خیال معصومین نے غریبوں کا یتیموں کا مسکینوں کا فقیروں کا رکھا آج پوائنٹ ون پرسنٹ ہم کرتے ہیں میں کیا بولوں کیا بولوں کونسی صفت کونسی کوالیٹی جو امیر المومنین کے پاس ہے اور اس کو ہم نے کوپی کیا کونسی صفت میں میں بولوں علی کی عبادتیں علی کی شجاعت علی کا تخوہ علی کا کرم سگے بھائی کو معاف نہیں کرتے ہوں سگی بہن کو معاف نہیں کرتے ہوں رشتہ داروں کو معاف نہیں کرتے ہوں پھر کونسی صفتیں ہیں ہمارے پاس پلیز پلیز بھائی کو معاف نہیں کرتے ہوں ان صفات کو پیدا کرو ان چیزوں کو پیدا کرو صرف زبان سے من بولو کہ مولا بہت محمد ہے محبت میں وہ ہے کہ اگر آپ صرف ایک صفت میں لیں علی کی معافی کی کہ میں نے اس بھائی کو بھی معاف کیا اس بھائی کو کتنے خاندان پھوٹے ہیں کتنے رشتہ دار سے آپ کے تعلقات ہیں یہ ماں بہنوں کو بھی مورا کتنا خطے رحم ہو رہا کہ رشتے توڑ دیں غریب رشتہ دار سے ہم کتنا اچھا بات کرتے ہیں بھائی سے ناراض ہوگے تو ناراض ہوگا بہن سے ناراض ہوگے تو ناراض ہوگا یہ کیا ہے یہ شیع ہے یہ امام علی کے شیع ہے سب سے پہلے آج کی مجلس کے باپ سب سے بھائی جن کے ماں باپ زندہ ہے اللہ ان کو سلامت رکھیں تمہارے ماں باپ زندہ ہے مومبے میں رہتی ماں مجلس کے بعد میں یہ یود کو بھائی گو ٹو یا مدر گو ٹو یا مدر سٹ ویدھا سٹ ویدھا آپ بلن اَت مجلس کے بستہ امید کے مجلس کے بات ترونries امیں کہ یہاں کی بات دیا ہے کیوں کہ کہ کوaty مجلس کے بیٹت کیا ہمیتگ ناراض ہوگا کیوں کہ اسے ہیں مجلس کے برا انزاز ہے مجلس کے بات طرح نے چنitat اور مجلس کے مسائل گا مجلس کے نمید کشف رہائے کی بالر statute ایک دفعہ ہو سکتا ہے ایک دفعہ آپ نے کچھ حکم دیا میں نے اس پر عمل نہیں کیا یاد رکھو یاد رکھو خیصرباد میں اتنا بڑا مجمع اللہ تم کو سلامت رکھے یاد رکھو اگر تم آج خیصرباد میں بیٹھ کے امیر المومنین کی سیرت سن رہے خیصرباد میں بیٹھ کے تم ازاداری کر رہے تمہارے دلوں میں علی کی محبت ہے تو یہ کس کی وجہ سے ہے تمہاری ماں کی وجہ سے تمہاری ماں کی وجہ سے تمہارے دلوں میں علی کی محبت آئی اس ماں کے قریب جاؤ اس ماں کے قریب جاؤ مجینس کے باپ لڑکیوں کو بھی بھروں اور آپ کو بھی بھروں ماں کا ہاتھ لے کے سر پر رکھو بھروں ماں آج آپ کی وجہ سے میں ازاداری حسین کروں مجھے معاف کروں ماں باپ سے معافی مانگنے سے عزت نہیں جاتی بلکہ ماں باپ سے معافی مانگو گے ماں کے دل کو سگون پہنچاؤ گے امام علی خوش ہوں گے ولایت امیر المومنین اور بڑے گی جو تمہاری لکاوٹے ہیں جو تمہارے رسک کے پرابلم سے ماں کے دل کو سگون پہنچاؤ علی کے نام پہ پھر دیکھو کہ عطا کرم علی کیا ہوتا ہے میرا پیغام ہے تیسری مجلس کا اگر ماں مر گئی کل جمعیرات ہے سب کو بول رہا گیٹ تک مجمع ہے سب کو بول رہا جو باہر بھی سنگا کل محرم کی پہلی جمعیرات ہے سال کی پہلی جمعیرات ہے فرس تھرز ڈے آف ڈی ایئر ہے کل کی جمعیرات ایک ریکویسٹ ہے سب سے عورتوں سے بردوں سے آرام باغ اور رحمت آباد رحمت آباد میں اگر تمہارے آئیزہ ہے یہ آرام باغ میں ہے جہاں بھی ہے کل فرس تھرز ڈے مغرب کے وقت جاؤ یا مغرب سے جا کے کل کی زیارت ہے وارث ہر شبہ جمعہ جانے کا حکم ہے اور کل سال کی پہلی جمعیرات ہے میں آپ کو یہ گولڈن توفہ دے رہا ہے یہ گیوڈ دے رہا ہے اگر تم خوش کرنا چاہتے تو ہر دونوں خبرستانوں میں حضرت علی کے امام علی کا ایک سلام السلام علیکہ کا یا اہلِ لا الہ الا اللہ وہ والا سلام ایک منت کا ہے اگر تم لوگ کے پاس نہیں ہے تو مجھے وارس اپ کرو میں وارس اپ پر جواب دوں گا لکھا ہوا ہے خالہ امیر المومنین ٹوپک امیر المومنین ہے نا خالہ امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام آرامباغ میں بھی ہے رحمت آباد میں کل آرامباغ اور رحمت آباد یا محفیلِ مصطفیٰ یا زینبیہ جو جو سن رہا مجھے لائے پوری دنیا سن رہا ہے اس وقت اپنے اپنے شہروں میں جو بھی سن رہا ہے یورپ امریکہ میں دوسرے شہروں میں جہاں میں بھی آپ سن رہے ہیں اپنی بستی کے قبرستان میں جمعرات پہلی جمعرات ہے اور محرم کی پہلی جمعرات ہے میں کچھ نہیں بول رہا آپ سے میں بول رہا اس کے پاس جاؤ اس ماں کے پاس اس باپ کے پاس اس بھائی کے پاس اس بہن کے پاس جو لاسٹیئر تک تمہارے ساتھ ہیں جس نے تم کو ازاداری سکھائی کل کچھ مت کرو کل دیکھنا کل کل جاؤگے تو تمہاری زندگی میں بدلاؤ کتنا آئے گا رسک کا پرابلم ہے میں ممبر سے بول رہا خیصر بات کے تمہارا رسک کا پرابلم مجھے گا لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی جائے اور جا کے قبرستان میں ان مجبور لوگوں کو مولا حسین کا پھلسہ دو اور زیارت امام حسین پڑھ کے بولو یہ سارے کے سارے ازادار ہیں مولا ان کے درجات کو بلند کرو اسلام یہ بولتا کہ جب تم والدین کی لہر پہ جاتے تو دعاوں کی خبوریت کا جگہ ہے رسک کا پرابلم بیماریوں سے بچنا کربلا کی زیارت کے لیے ہر چیز کے لیے خبرستان کا جانا لازم ہے ہم مردے کے پاس ہم کو بھیجا گیا شہزادی کونین گئی تھی ہر جمعیرات کو جناب حمزہ کی لہر پہ جاتی تھی اور شہزادی زینب شہزادی امی کلصوب جب واپس آئیں تو اپنی ماں کی لہر پہ گئی میں آدھا گھنٹہ مانگ رہا آپ سے جاؤ رحمت آباد آرام باپ وہ سلام پڑھے سلام پڑھ کے جمعیرات ہے نا زیارت امام حسین پڑھے اور آجاؤ دعا مانگ پھر دیکھو کرم حسین کیا کوشش کرنا کہ کل جمعیرات قبرستان جا کے زیارت امام حسین پڑھ کے آنا پڑھنا نہیں آتا کیلیفون پہ ڈیوائن پول پہ جاؤ اور زیارت لگاؤ کھا ہموش کھڑے ہونا اور نیت یہ کرو کہ میں یہ زیارت امام حسین پہلی شب جمعہ محرم کی یہ سارے مرہومین کی طرف سے پڑھ رہا اور دعا یہ کرنا کہ بولا کہ پاس آپ لوگ خریب ہوں گے آپ میرے یہ دعا کریں بس حسین کی زیارت کل بہت امپورٹنٹ چار پانچ منٹ کی زیارت ہے زیارت ہے باری صاحب آپ پڑھیں گے حسین تم کو جواب دیں جب تم کہوں گے سلام علیکہ یا باب بللہ تو فاطمہ کا لال کربلا سے تم کو دیکھ کے جواب دیں کہ علیکہ السلام میرے چاہنے والی